دوستو یوکرین روس کے بیچ جاری یدھ لگاتار تناؤ پڑھاتا جا رہا ہے اس یدھ کو تین مہینے پورے ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی یہ یدھ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہے وہیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ یوکرین کے جنگ کے بیچ سیریا میں اسرائیل اور روس میں تناؤ پڑھ گیا ہے اسرائیلی وائسینہ کے اپ سکسٹین فائٹر جیٹ پر سیریا میں اس 300 اے ڈیفنس سسٹم کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل سے حملہ ہوا ہے اس سے پہلے سال 2018 میں سیریا کی اصد سرکار کو روس کے اس 300 سسٹم دینے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فائٹر جیٹ پر سیریا سرکار کے اور سے مسائل حملہ ہوا تھا اسرائیلی وائمان سیریا میں حملے کر رہا تھا اور اس کے جواب میں اصد سرکار کے اور سے یہ حملہ کیا گیا اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اسرائیل اور سیریا کے بیچ کیا تناؤ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ ان سب میں روس کا کیا رول ہے سیریا میں اس 300 سسٹم کو کون سنچالت کرتا ہے ابھی یہ اس پشت نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ روس یا تو سیریا میں اس 300 کو سنچالت کرتا ہے یا پھر اصد سرکار کو دیئے گئے اس مسائل سسٹم کو نیانترت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا کے اس 300 یا روس کے اپنے اس 400 اور اس 300 مسائل سسٹم اب تک کبھی بھی اسرائیل ویمانوں پر حملہ نہیں کیا روس نے ان سسٹمز کو اپنے سیریا اسطح لٹاخیا کے ائر بیس اور ٹارٹس کے نوسینک اڈے پر تینات کر رکھا ہے اسرائیل کے مطابق روس کے اس 300 مسائل سسٹم سے اسرائیلی ایف سکسٹین ویمان پر حملہ کیا گیا پہلے اسرائیل کے ویمان نے سیریا کے پشموتر شہر مسیف میں سیریا کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا لیکن اسرائیلی ویسینہ نے ابھی تک اس حملے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے اس بیچ روس کے رکھشہ منترالے کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تیرہ مئی کو اسرائیلی ویمان نے سیریا کے ویگانک شود کے اندر پر 22 مسائل ادا گی تھی اسرائیل نے ایران کے اور سے سیریا اور لبنان کو دیے جا رہے ہتھیاروں کے ٹرانسفر کو روکنے اور سیریا میں ایران سمرتیت ہتھیاروں کے فیکٹری کو نشانہ بنانے کے لیے یہ ہوائی حملہ کیا تھا اسرائیل کے مطابق اس کے علاوہ سیریا میں زمین کے اندر بنے اڈو کو نشانہ بنائے گیا سال 2015 سے ہی اسرائیل اور روس کے بیچ سیریا میں ہوائی حملے کو لے کر ایک سہمت ہی چلی آ رہی ہے اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے روس کو اس کی سوچ نہ دیتا ہے لیکن اب پہلی بار ایس 300 کے حملے سے اس سمجھوتے پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے سے اسرائیلی ویمان کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ حملہ ایک بڑے تناف کی اور اشارہ کر رہا ہے وہیں کچھ دن پہلے بھی سیریا کی راجدانی دمشق کے پاس اسرائیلی ایر سٹرائک میں نو لڑاکیں مارے گئے جن میں پانچ سیریا ہی سینک بھی شامل ہیں ایک یدھ نگرانی کرتا نے کہا یہ دوہزار بائیس کے شروعات کے بعد سے اب تک کے سب سے گھا تک حملہ تھا سیرین امزیویٹری فور ہیومن رائٹس نے کہا کہ حملے میں ایک گولہ بارود ڈیپو اور سیریا میں ایران سینک موجودگی سے جڑے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنا گیا سیریا میں حملوں میں مارے گئے پانچ لوگوں میں سے چار کی پشتی کی گئی ہے جس پر اسرائیل نے کوئی ٹپڑی نہیں کی دوستو روس سیریا میں سرکاری سینہ کا سمرتھن کرتا ہے سال دوہزار گیارہ سے چل رہے گرہ یدھ سے سیریا پریشان ہے دوہزار سولہ سے روس کے ملٹری پولس سیریا کے سرکار کو مدد کے لیے وہاں موجود ہے سیریا میں سرکار کے نیونتر والے کوچھ علاقوں میں قانون اور ویوستہ بنائے رکھنے کا ذمہ روسی ملٹری پولس کے پاس ہے ساتھ روسی ملٹری پولس کتھت کم سنگھش والے علاقوں میں یدھ ویرام کی نگرانی بھی کرتی ہے روس نے سیریا کے راشت پتی بشارہ الاسد کوئی سینہوں کو سینہ اپکرنوں اور ہتھیاروں کے مدد بھی کی اسد کے سینہ اپنے دیش میں گئی ویدروہی سنگٹنوں سے لڑائی میں لگی ہے جن میں اپنے کو اسلامک سٹیٹ کہنے والا گھٹ بھی شامل ہے وہیں اسرائیل کی بات کرے تو اسرائیل ایسا دیش ہے جس کے یوکرین اور روس دونوں دیشوں کے ساتھ اچھ سمبند ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ دونوں دیشوں میں آمن قائم ہو دونوں میں کسی دیش کو نقصان پہنچتا ہے تو کچھ حد تک اس کا اثر اسرائیل پر بھی ہوگا نفتالی بینٹ سے پہلے اس پت پر رہنے والے بنیامن نتنیاہو کا عبار پتن سے مل چکے ہیں وہی یوکرین کے راشت پتی ولوڈمیر زلنسکی نے بھی دو ہزار بیس میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی اسرائیل میں باری سنکھیا میں ایسے پرواسی ہیں جن کا سمبند ہے پور سوویج سنگ کے دیش ہوتے ہیں اسرائیل دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتے کر کے اپنے دیش میں رہنے والے پرواسیوں کے بیچ بھی ایک بہتر اداحر اور پیش کرنا چاہتا ہے وہی اسرائیل کے گنتی دنیا کے ان لوگ تانترک دیشوں میں ہوتی ہے جو بل کے بجائے کوٹنیتی کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں دوستو یہاں آپ کو بتا دے کہ اسرائیل اور سیریا کے بیچ ویواد اسرائیل کے استھاپنا کے بات سے ہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ کئی یدھ لڑے گئے ہیں جس میں سال 1948 میں عرب اسرائیل یدھ 1967 میں چھہ دن کا یدھ 1973 میں یوم کوپور کا یدھ اور لبنان کے ناغریقوں کا یدھ شامل ہے دونوں دیشوں کے بیچ شانتے استھاپت کرنے کے لیے سمیں سے پر کئی پریاز کیے گئے لیکن یہ ہمیشہ سفل ہی رہے سیریا نے کبھی بھی اسرائیل کو دیش کے مانتہ نہیں دی سیریا میں پرویش کے لیے اسرائیلی پاسپورٹ سویکار نہیں کیا گیا اسرائیل نے بھی سیریا کو ایک دشمن دیش کے روپ میں مانا ہے اور اپنے ناغریقوں کو وہاں جانے سے روکتا ہے دوسری طرف انیس سو انیاسی میں ایران کے قرانتی نے کٹرپنتیوں کو ستہ میں آنے کا موقع دیا اور تب ہی سے ایرانی نیتہ اسرائیل کو مٹانے کے بات کرتے ہیں ایران اسرائیل کے اسرائیل کو سویکار نہیں کرتا اور اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مسلمانوں کے زمین پر عوید قبضہ کر رکھا ہے دوسری طرف اسرائیل بھی ایران کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے اس نے ہمیشہ ہی یہ کہا ہے کہ اس ایران کے پاس پرمارو خطیار نہیں ہونے چاہیے مدھپور میں ایران کے برتے اثر سے بھی اسرائیل کے نیتاؤں کے چنتائے بڑھ جاتی ہیں سال دوہزار گیارہ سے ہی سیریا میں جنگ کے ستھی بری ہوئی ہوئی ہے اور اسرائیل بے چینی سے اسے دیکھتا رہا سیریا میں بشر الاسد کے سرکار اور ان کا ورود کر رہے ودروہی لڑاکوں کے بیٹ چل رہے سنگھش سے اسرائیل نے دوری بنائی رکھی ہے لیکن سیریا میں ایران بشر الاسد کی حکومت کا سمرتن کرتا ہے وہ ودروہیوں سے سرکار کی لڑائی میں بشر الاسد کی مدد کر رہا ہے ایران نے وہاں اپنے ہزاروں لڑاکے اور سینک صلاحکار بھیجے ہیں اس بات کی بھی چنتہ ہے کہ ایران گپ چپ طریقے سے لبنان میں ودروہیوں کو ہتھیار دے رہا ہے لبنانی اسرائیل کا پڑوسی دیش ہے جس سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے اسرائیل نے بار بار کہا کہ وہ سیریا میں ایران کو سینکڈے بنانے نہیں دے گا جن کا استعمال اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے اس لیے سیریا میں جیسے جیسے ایران کی موجود بھی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ایرانی ٹھکانوں پر اسرائیل کے حملے بھی دیس ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایران ان گھٹوں کا لمبے سوی سے سمرتن کرتا رہا ہے جو اسرائیل کو نشانہ بناتے ہیں جیسے ہزباللہ، فلسطینی چرمپنتھی سنگٹن، حماس اگر کبھی دونوں دیشوں کے بیچ لڑائی ہوئی تو دونوں ہی بکشوں کے لیے یہ بڑی پیمانے پر بربادی کی وجہ بنے گی ایران کے پاس لمبی دوری تک مار کرنے میں سکشم مثالوں کا بڑا زخیرہ ہے اور اسرائیل کے سرحدوں پر بھاری اسلحوں سے لیس ہے اور اس کے سہیوگی بھی اسرائیل کے پاس بھی ایک طاقتور سینہ ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس کے پاس بربانو ہتھیار بھی ہے اسرائیل کو سنگتناشت کا بھی سبردست سمرتھر حاصل ہے دوہزار گیارہ میں سیریا میں یدھ چھڑنے کے بعد اسرائیل نے دیش کے اندر سیکھڑوں ہوائی حملے کیے جس میں سرکاری پدوں کے ساتھ ساتھ ایران سمرتھد بولو اور شیعہ تنکوادی سمہ حزباللہ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل شاید ہی وقتی کا دھملوں پر ٹک پڑی کرتا ہے لیکن اس نے دوہزار گیارہ کے بعد سے حملوں میں سیکھڑوں کے سنگھا میں فردھی کو سویکار کیا ہے اسرائیلی سینہ کٹر دشمن ایران کو اپنے دروازے پر پہر جمانی سے رکنے کے لیے ان سٹرائکس کا بچاہ آف کرتی رہی ہے اسرائیل نے لگاتار کہا ہے کہ سیریا میں وہ ایران سمرتھد آتنکس سنگتنوں پر حملہ کرتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ آتنکس سنگتنوں میں لبنان میں سکری حزباللہ پر مخروب سے شامل ہے حالکہ اسرائیل اس طرح کے حملے کو ادھک تر سویکار نہیں کرتا ہے ریپورٹس بتاتی ہے کہ تیل عویب نے گرہیدھ اور اس کے بعد سے سیریا میں سرکار کے نیونٹر والے کئی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے